بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر جمیل خان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ان سے آج ہم بات کریں گے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سوالے سے حکمت عملی پر جی خان صاحب کیا آنے آپ کے جی شکریہ خان صاحب حالیہ پریس کانفرس ڈی جی آئیس پی آر نے جو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے بغاوت کی کوشش کی ہے اشارہ ان کا غالباً آپ کی جانب ہی ہے تو ایسے میں جب وہ اپنے ادارے کے اندر ہی احساب کا عمل کر رہے ہیں تو سٹار اور سٹار جنرلز بھی انہوں نے نہیں بخشے تو آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آگے تو جو ہوتا ہے ہمیں اللہ میں ایمان ہے تو وہ تو جو ہوگا ہوگا لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جی آئیس پی آر نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے کبھی کوئی اس طرح یک طرفہ پریس کانفرنس کرتا ہے بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی ہے فوج کا مطلب ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے کیونکہ فوج تو ہماری ہے تو اگر فوج تباہ ہوتی ہے بغاوت کی وجہ سے تو ملک تباہ ہوتا ہے تو ہماری طرح کے لوگ جنگہ جینا مرنا پاکستان میں جنہوں نے کوئی لنڈن اور سارے دنیا کے باہر مغرب میں بڑے بڑے محلات نہیں بنائے اور جن کے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں جنہوں نے یہاں ہی رہنا ہے تو ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ اپنے ملک کو ہم کمزور کریں فوج کو کمزور کرتے ہوئے تو مجھے اس پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ ناؤ میں کو ایک ایونٹ بنا کے اور کوئی انڈیپیڈنٹ تحقیقات نہیں ہیں دیکھیں نا ساری دنیا کے اندر یورپ میں امریکہ میں انگلنڈ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی انڈیپیڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوئی ابھی تک انڈیپیڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا ہم نے جلایا ہم نے اٹیک کیا ہم نے فرانا کیا ہم نے آگے لگائی لیکن کوئی ہمارا اور موقف ہے ان کا اور موقف ہے کوئی انڈیپیڈنٹ انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اوپر اور ہمیں تو تاجب یہ ہے کہ ایک پارٹی ستائیس سال سے جس نے کبھی کوئی آرسن یعنی جلانے میں کوئی نہیں کیا کوئی ہم نے کہیں یہ فوجی امارتیں چھوڑے جو دو تین ہوئی ہیں ریڈیو پاکستان بھی جلایا گیا ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے اس طرح کرنے کی جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب تو سب سے زیادہ قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تب سب سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا تب بھی کوئی ایسا نہیں ہوا تو یہ جو یک طرفہ سرہ ہوا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ پچیس لوگ اس دن شہید ہوئے سولہ کے ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں جو باقی ناؤں ہیں ان کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ بتا نہیں رہے یعنی وہ چھپے انڈرگراؤنڈ سے لے گئے دو کی ٹانگیں چلی گئی دونوں ٹانگیں کٹ گئی اور ایک پیرلائز ہو گئے یعنی ریڈ کے ہڈی پہ گولی لگی وہ بالکل پیرلائز ہے پچاس کو گولیاں لگی ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں ان کی کی دیکھیں کسی ملک کے اندر آپ کے لوگ جب اس طرح ان کو شہید کیا جاتا ہے نہتے لوگوں کو کوئی چانس ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ ہماری طرف سے گولی چلی ہے بغاوت ہوتی ہے کوئی عام نہ ہوتی ہے آپ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے پاس آپ بس کو ہتھیار ہوں گے آپ نے کوئی اٹیک کیا ہوگا کوئی پلاننگ ہوگی کوئی ایسی پلاننگ ہے تو کیا نہتے لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر دی رہی تھی خان صاحب آپ پرائیم منسٹر انویٹنگ سمجھے جا رہے تھے لیکن نو مئی کے بعد پارٹی کا جس طرح شرازہ بک رہا ہے تو آپ اقتدار کی دوڑ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ مومنٹم حاصل کریں دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھ دی کہ پرٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایک وجہ سے ختم ہوتی ہے اس کا ووٹ پینک ختم ہو جاتا ہے اب یہ پیپلز پارٹی اور نو لیگ ہے دو بڑی جماعتیں دی پاکستان کی آج اکٹھی ہیں آج دونوں بڑی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس کے اکٹھے ہونے کے باوجود سنتیس بائی الیکشن ہوئے جو پچھلے چند مہینوں میں تیس جیت گئی ہے پر تحریک انصاف تو اس کا کیا ہوا پھر کیونکہ ان کا ووٹ پینک ختم ہوتا جا رہا ہے اکٹھے ہو کے بھی یہ ایک جماعت کو نہیں ہرا سکتے پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ پولیس ان کے ساتھ انتظامیہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ پھر بھی سنتیس بس تیس الیکشن ہار گئے اور اتنے خوف زدہ ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہمارا پنجاب کا الیکشن چودہ مہین کو ان سب نے ملک کے الیکشن سے بھاگ رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی کی کیوں؟ کیوں؟ درے ہوئے ہیں ہارنے سے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت تو تب ہارتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ نہیں جیت سکتی تو تحریک انصاف کا تو اس وقت ووٹ بینک کا روچ پہ ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے آپ جتنا ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے نو میں کا بہانہ لگا کے ہمارے دس ہزار لوگوں کو جیلوں کے ڈال دی ہے سینر لیڈرشپ جیل میں ڈال دی ہے نکلتے تب ہیں جب وہ کہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں تب وہ نکلتے ہیں تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف اور طاقتور ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے ہن سب پارٹی کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور آپ کے قریبی ساتھی ان کے چھوڑ جانے کے بعد آپ خود کو تنہا تم حسوس کرتے ہوں دیکھیں میری ایک مشن ہے مشن کے اندر آپ نہ دیکھتے ہیں اپنی فیملی نہ آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست نہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سے چھوڑی ساتھ کوئی میرے ساتھ رہے آپ صرف مشن دیکھتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھنے جنہوں نے مشن لڑی ہیں قائد اعظم محمد علی جناب کتنی ان کی دوستیاں رہ گئیں ان کی فیملی ڈسٹرپٹ ہو گئی مہاتمہ گاندی کا دیکھ لیں وہ بھی بہت بڑا لیڈر تھے اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا پرائیوٹ ٹائف دوستیاں کدھر گئی نیلسن منڈیلا کی زندگی پڑھ لیں تو وہ کتنی ان کی فیملی ساری ختم ہو گئی اس کے دوستوں سے کیا ہوا تو میرے لئے تو ایک مشن ہے حقیقی ازادی کی ستائیس سال پہلے میں نکلا تھا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بڑی دیر تھوڑے سے لوگ تھے پھر بڑھتی گئی اور پھر علاقہ کر ہمیں آیت پاکستان کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بان چکی ہے تو اس کے اندر دوستیاں کا آنا جانا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کانسنٹریشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے اگر ہم نے اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے جو کہ بن سکتی تھی بڑا خواب تھا پاکستان وہ تب ہوگا جب حقیقی جمہوریت آئے گی حقیقی جمہوریت تب آتی ہے حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی ازادی ازادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے حقیقی جمہوریت تب تک نہیں آسکتی جب تک رول آف لاؤ یعنی انصاف نہیں ہوتا کیونکہ رول آف لاؤ ہوتا ہے تو جمہوریت ہوتی ہے تو ازادی ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے تو یہ جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے مغرب جا رہے ہیں یورپ جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان ملکوں کے اندر آزاد لوگ ہیں ان کی آئین ہیں ان کی جمہوریت ہے ان کے رول آف رو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے محنت کا پھل ملتا ہے لوگ ایک دفعہ اپنے ٹیکس دیں قانون کے اوپر چلیں آزاد ہو جاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر بدقسمیتی سے چھوٹا سا طبقہ ہے وہ سارے ملک کے وسائل کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ آزاد نہیں ہونے لیتا اور یہ جو سارے میرے خلاف جو جمع ہوئے ہوئے ہیں چودہ پارٹیز اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں ہیں کیونکہ یہ سب ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں حقیقی ازادی سے حقیقی ازادی کا مطلب کہ یہ جو سارے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے وسائل کے اوپر اور قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ان کو خطرہ ہے خان صاحب آپ کے پرانے دوستوں کی نئی جماعت اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرٹیفیشل پارٹی چلتی نہیں ہے زندگی میں کوئی شارٹ کارٹ نہیں ہوتا یعنی میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو ستائیس سال کی سٹرگل ہے چودہ سال کی جس طرح میں نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے سال مزاک اڑتا تھا آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اس کی جڑیں گئیں اس کا نظریہ گیا اور آج سب سے بڑی اللہ کا کرم جماعت ہے لیکن کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کی جماعت بنا دو اور تو لدر لدر سے لوگ توڑ توڑ کے لے آؤ تو اس کی پبلک میں تو کوئی روٹ شاہی نہیں خان صاحب پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کے کس حد تک آپ قائل ہیں کس حد تک فوج کا کردار ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے بھی یا نہیں آپ کا کیا موقع پر اس بارے میں دیکھیں ہمارا ایک ملک ایوالو کر رہا ہے 75 سال کی ہماری زندگی ہے ہمارا ملک کیسے شروع ہوا تھا ایک سیکیورٹی سٹیٹ کیوں ہمیں خوف تھا ایک دماتے ساتھی سنتالیس میں آزادی ہوئی اٹھتالیس میں جنگ ہو گئی کشمیر کے اوپر اس کی وجہ سے ایک خوف آ گیا کہ ہم سات گناہ بڑا ملک ہے ہمارا ہمسائیات اور وہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے وہ ہمسائے کا خیال تھا کہ پاکستان زیادہ دیر رہے گا نہیں اور یہ پر زم ہو جائے گا ہندوستان میں اس خوف کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی سٹیٹ اور قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئے اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ فوج کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو وہ ہوتا ہوتا ہوا ایسے کہ فوج نے تین دفعہ ڈیریکٹ مارشل لاؤز لگائے حکومت کی اور جب نئی بھی مارشل لاؤز تھے تو فوج اندر ایک سسٹم کے انٹرنش ہو گئی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آگے جب ہم پڑھ رہے ہیں کوئی بھی جو پامرنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چینج آپ اگر وقت کے ساتھ نہیں بدلتے ہیں ٹائم کسی کی انتظار نہیں کرتا آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے آج ہم اپنا ہندوستان سے موازنہ کریں اور جو ابھی ہندوستان کے اور امریکہ کا جو معاہدے ہوئے اور جس تیزی سے اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اور جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں آج ہی سوچنا چاہیے ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلہ نہ تو ہمارا مستقبل اب خطرے میں ہے کیونکہ جو ہندوستان کی یہ جو بی جے پی آر ایس ایس کی جو نظری ہے آئیڈیولوجی ہے یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی اور یہ پوری کوشش کرے گی کہ اگر انہوں نے یہ دیکھا جس طرح ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو وہ ضرور کریں گے وہ ہمیں اور کمزور کریں گے کیونکہ وہ نرندر موڑی کا بڑا ایک تکپر بھرا ہوا بیانہ ہے کہ پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی گر رہا ہے ہمیں تو اس کی پروائی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ پروائی کر رہے ہیں وہ کریں گے پاکستان کو اور کمزور تو ہمیں تو اپنے آپ کو اگر ہم نے نہ بدلا ہم نے اپنے آپ کو ایک حقیقی طور پر جمہوریت اور رول آف لاؤ نہ لے کیا ہے پاکستان میں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اب حالات ہیں اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے خان صاحب پاکستان میں میڈیا کی ازادی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک میڈیا کی ازادی کے آپ قائل ہیں دیکھیں جمہوریت کے جمہوریت کیا ہے جمہوریت ہے آزادی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ازاد کر دیتی ہے کیوں جو ملک جمہوریت جن میں آ جاتی ہے وہ کیوں تیزی سے ترقی کر جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ازاد ہو جاتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ یورپ دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا غلامی میں چلا گیا ایک ایک ٹوٹیلیٹرین سٹیٹس بن گئی ازادی ختم ہو گئی اور جو آدھا یورپ تھا ویسٹن یورپ ازاد ہو گیا پچاس سال کے بعد جو ازاد یورپ تھا وہ خوشحال ہو گیا اوپر چلا گیا جو غلام تھا وہ نیچے رہ گیا ایس جرمنی ویسٹ جرمنی جو آزاد تھا جو جمہوریت تھی ویسٹ جرمنی وہ اوپر چلا گیا ایس جرمنی پیچھے رہ گیا ساؤت کوریا نورت کوریا نورت کوریا میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی ساؤت کوریا جمہوریت آ گئی وہ اوپر چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گیا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جمہوریت اور آزادی ساتھ سا جاتے ہیں اور اس کے لیے آزاد میڈیا بہت ضروری ہے جب آپ میڈیا آزاد ہوتا ہے وہ تنقید کرتا ہے ایک سسٹم جب ایک سسٹم میں آپ تنقید کرتے ہیں وہ اس میں اصلاحات کی چانس ہوتی ہے جب آپ تنقید ختم کر دیتے ہیں سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور وہی میں نے آپ کے جو مثال دے رہا ہوں کہ جن یہ سب معاشروں میں جب ڈکٹیٹرشپ میں تنقید ختم ہو جاتی ہے سسٹم پیچھے رہ جاتے ہیں تو ازاد میڈیا تو بہت ضروری ہے یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے اس کے پر کرپز ہونی چاہیے جس طرح مغرب میں ہیں لائبل کیسز ہوتی ہیں آپ کسی کی توہین نہیں کر سکتے لیکن تنقید کرنا ایک معاشرے کے لیے تو خون ہے اس کا اس کا خون بڑھتا ہے خان صاحب لیکن اس حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی ایک مثالی دور نہیں تھا میڈیا کے حوالے سے نہ صرف انڈویجولی صحافی اس سے متاثر ہوئے ہیں بلکہ کئی ادارے بند ہوئے کوئی کئی آہ سینکڑوں صحافی بیروزگار بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بلکل پروپاگینڈا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ایک ایک انگریز میں لفظ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فالس ایکویولنس غلط طریقے سے ایکویٹ کر دیتے ہیں دو بلکل مختلف چیزوں آج میڈیا بلکل کنٹرول ہے آپ آج امران خان خان کا ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کی ریٹنگ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے ایک جمہوریت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا پہ آپ اس کو دکھانے نہیں دے رہے اس کا مطلب میڈیا تو ختم ہو گیا آج تو ٹوٹل سینسرشپ ہے حکم ملے ہیں ان کو کہ انا امران خان نے تحریک انصاف کا محقف نہیں ٹی وی پہ آ سکتا ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں دو تین انسیڈنٹ ہوئے اس کے پیچھے اس وقت کیونکہ ہم جنگ سے نکل گئیتے ہیں وار آن ٹیرر سے تو وہ سیکیورٹی یہی فوج نے دو تین لوگوں کے پر ایکشن لیا تھا میری گورنمنٹ نے کسی کو پر ایکشن لیا اور ایک جگہ مطیر اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا ہمیں پتا چلا اگلے دن ہم نے اس کو چھڑوایا یعنی ہمیں اب چار پانچ ہمارے بڑے صحافی ملک کے باہر چلے گئے ہیں ایک کو ملک سے باہر گیا اس کو قتل کروایا عرشد شریف کو اس وقت امران ریاض ڈیڑھ مینہ ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے اور عدالت کری ہے اسے پیش کر اس کا پتہ نہیں ہے چار پانچ سینئر صحافیوں کو مارے پڑوائی ہیں آپ تو کچھ کمپیر ہی نہیں کر سکتے ہمارے دور اور اس دور کو یہ تو مارشل اللہ میں اتنے پری حالات نہیں تھے جو آج ہے خان صاحب دنیا ایک بار پھر دو واضح بلوک میں تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی اور دیگر اقوام ہے تو دوسری جانب روس چین اور ایران سمیت کچھ دیگر ممالک ہے آپ پاکستان کا مستقبل کس بلوک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کو کسی بلوک میں نہیں شامل ہونا چاہیے میں حاصل میں ہمارے ہیں تو مخالف لیکن میں ہندوستان کی فارن پالیسی کو بڑی مچور اور بڑی ذہین فارن پالیسی سمجھتا ہم ہندوستان نے اپنے آپ کو نون الائنڈ رکھا مطلب کہ ہم کسی کسی بلوک میں نہیں ہیں جب کوڑ وار تھی اور ہم بلوک میں چلے گئے اور اس کے وہ انہوں نے سب سے اپنے تعلقات رکھے امریکہ سے بھی رکھے روس سے بڑے کلوز تعلقات ہیں اب چین سے ہے تو ان کی تھوڑی آپس میں کانفلیکٹ ہے لیکن چین کے ساتھ ان کی ارب اور بڑ ڈالر کی ٹریڈ ہے تجارت چین سے بھی کر رہے ہیں روح سے سستہ تیل لے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ابھی وہ الائنس کر لی ہے کہ ہر قسم کا انہوں نے کبھی اس طرح کی سٹریٹیجک الائنس ایکنومک ٹیکنالوجی جس طرح کی وہ الائنس کی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا ہے آج ہمیں اپنا سوچنا چاہیے نا ہم ہم پہلے پس گئے جا کے ایک بلوک میں امریکہ کی ہم خدمت کرتے رہے اس کے بعد جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال کرتا تھا اور ہم وہ استعمال ہوتے تھے افغان جہاد میں ہم استعمال ہوئے جب استعمال ٹیشو پیبر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا پھر وار آن ٹیرر میں استعمال ہوئے پھر وہ ختم ہمیں پھینک دیا گیا تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے ایک خوددار فورن پالسی ہونے چاہیے غیرت ہونی چاہیے قومی غیرت ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں اب سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے ہمیں امریکہ سے بھی اچھے رکھنے چاہیے چین سے بھی روس سے بھی سب سے کیونکہ ہمیں تو ایک امن چاہیے پاکستان میں ہمیں کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنے چاہیے میرا بالکل موقع ٹھیک تھا کہ آہ روس اور یوکرین کے بیچے ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے یہ اس گمبر نے آگے یوکرین کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور پھر کہہ دیں جی روس نے میں سستہ دے لی دیا تو یہ تو ہمارا اپنا ہمیں کیوں ضرورت ہے کیا کہ ہماری کانفلٹ میں شرکت کرتا ہے ہمارا آپ کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے انہوں نے ہندوستان نے یونائٹی نیشنز کی سیکورٹی کانسل ریزوریشن کو باہر پھینکے ان کی اسٹیٹ اٹھ ختم کر دیا ناؤ آہ وہ پانچ پانچ اگست آہ دو زارو نیس میں کیا کسی نے ہماری مدد کی کوئی ہمارے لیے بولا ہے تو ہم کیوں کسی کی جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں خان صاحب آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے اپنی حکومت کے خاتمے کا آپ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس الزام پر دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو ہے نا حقیقت کہ ایک آہ چھے مارچ کو میرے پاس ایک سائیفر آتا ہے کوڈٹ میسج سیکرٹ میسج اپنے بیسیڈر سے واشنگٹن میں اصد مجید سے کہ ان کو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ نے کہا کہ امران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ہم تمہارے لیے پاکستان کے لیے کونسکونسز ہوں گے تو یہ تو حقیقت ہے کیونکہ وہ سائیفر تو میں نے اس میں بھی کیابنٹ میں رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا کہ ہمارے ملک کی توہین ہے یہ کہ ایک دوسرے ملک کا ایک آفیشل کہہ رہا ہے کہ ملک کے الیکٹر پرائز منسٹر کو ہٹا دو تو وہ تو فیکٹ ہے لیکن بعد میں ہمیں جب چیزیں آہستہ آہستہ پتا چلی ایک فائرہ ہے انگرنڈ کے اندر آمریکہ کے اندر جس کے اندر آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے کوئی بھی فورن لابیسٹ ہو اس کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے کسی ملک سے اگر کوئی لابی کر رہا ہو تو اس میں پتا چلا کہ حسائل کانی کو اپنے تیس ہزار ڈالر دیئے تھے اور جنرل باجوا نے اس کے پیسے دلوائے تھے اپنے لئے لابی کرنے کے لئے برے خلاف کہ امران خان انٹی پہ رکھر ہے تو یہ یعنی سازش تو ادھر سے شروع ہوئی تو ادھر اس کے بعد ادھر سے سائفر آیا خان صاحب ایک تاثر عام ہے کہ آپ کے دور میں آپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر تحفظات رکھتے تھے آج کی تاریخ میں سیک پیک پر آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں پہلے تو یہ بالکل ہی غلط ہے ہمیں بلکہ اٹھا کہا جا رہا تھا جنرل باجوا ہمیں کہتا رہتا تھا کہ تم بہت زیادہ چائنہ کی طرف چلے گئے ہو امریکہ نراض ہو جائے گا ہمیں تو اٹھا کہتا تھا تو ہمارا تو یہ ہے کہ چائنہ ہمارا ستر سال پرانا دوست ہے اور چائنہ ہمارے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا رہا ہے اور ہمیں ہمیشہ چائنہ سے آہ تعلقات ہمارے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ فیوچر میں چائنہ ایک وہ پاور نکل رہی ہے آہ اکرامک پاور میرے نہیں خیال میں اس کے کوئی مقابلہ کرے گا تو ہمیں تو ان سے ہر قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے چائنہ سے سو ہمیں ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو بدقصد میں دو سال COVID-19 آ گیا COVID-19 لیٹنگ وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا تو اس سے ہماری جو جس رفتار پہ ہماری آہ پروگریس ہون آتا ہے اور سی پیک پہ بھی لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن سرکھ واقفانے حال تو کہتے ہیں کہ چائنہ کا جو ٹیلٹ ہے وہ شریف برادران کی جانب زیادہ ہے بجائے آپ کے کوئی تو وجہ ہوگی اس کی میں نہیں جانتا کہ یہ ادھے کہ یہ پروپگینڈا ہے کون یہ فیصلہ کرے گا یہ ٹیلٹ زیادہ ہے یعنی کیا ثبوت ہے اس کا کیا انہوں نے چودہ مہینے میں یہ جب سے آیا تو کون سا مار کا مار گیا بتائیں چائنہ سے کیا کیا انہوں نے وہ بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہو یہ سمجھے کہ چائنہ کا جو فورنڈ منسٹر تھا میری نو کانفرنس موشن جب انہوں نے درج کیا اسیمبلی میں تو اس اس جب میں نے اوائیسی کانفرنس کی تو چائنہ کا فورنڈ منسٹر سپیشلی از اگیسٹ آیا تو وہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ اگر تعلقہ ٹھیک نہ ہو اور اوائیسی کے سارے ملک کبھی آتے ہیں آپ کے اگر سعودی ریبیا اور ایران اور جس بڑے مسلمان ملک ہیں یہ نہ چاہے نہیں تو اوائیسی کانفرنس تو نہیں ہو سکتی تو چار مہینے میں دو تو اوائیسی کانفرنس ہوئی ماری ان میں اٹینٹ کرتا ہے آگے چائنہ کا فورنڈ منسٹر تو یہ کدھر سے کہتے ہیں کہ یہ یہ تعلقہ ٹھیک نہیں تھے خان صاحب آپ کے دور میں آپ نے آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں حتیٰ کہ فاتح کے اندر بھی انہیں آباد کرنے کی بات ہو رہی تھی آج کے بھی آپ کا موقف وہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہماری سٹیٹ کو ہی تسلیم نہیں کرتے دیکھیں گورنڈ چین جو جاتی ہے افغانستان میں تالبان کی حکومت جاتی ہے تالبان کی حکومت کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس جائیں اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہم ہمارے پاس دو چوئسز ہیں نا ہم یا تو اور وہ تیس چالیس ہزار لوگ تھے یعنی ان کی فیملیز بلا کے اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نی چاہیے آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں دیکھیں جو اکل والی چیز تھی نا وہ یہ ان کو سیٹل کرتے ہیں ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ جب جب بھی آپ کی یہ جو دہشتگردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں اب ہوا کیا کہ ہماری ہم پلان بھی ہم نے پیسے کا بھی بند بس کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے اتنے میں پتا چلا جناب وہ ہماری گورن چلی گئی اور انہوں نے آکے نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی اس کے بعد جو ہماری ملیٹری اسٹیابلشمنٹ تھی وہ لا گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اور وہ ٹی ٹی پی کو بھول گئی تو سر ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرات ہونا چاہیے نہیں ٹو وے چیز ہوتی ہے وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا ایک سو سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئیں لیکنے لیکنے وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا اب آگسٹ کے اندر وہ ختم ہوتا ہے آگسٹ میں یعنی آگسٹ میں ان کی گورنٹ آتی ہے طالبان کی اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومیبر ڈیسیمبر میں پاکستان ہم ایپریل تک تھے مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا کیونکہ ہماری بات چیز چل رہی تھی اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریابلیٹڈ کرنے جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کرنے کے اندر یہ کوئی کسی کو پتا ہے یہ نہ کوئی کوئی انٹرسٹ ہے نہ کسی کوئی توجہ دی تو دیکھیں اگر آپ وہ انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے پر جانگ شروع کر دیں تو اب تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کیا وہ تحریک انصاف کو ختم کرو ہمارے پور پوری سرویلیس لگی ہوئی ہے ہر جگہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلو میں ڈال رہے ہیں یہ دس ہزار لوگ ہمارے جیلو میں ڈال دیئے تو ان کی تو ساری توجہ ہی دریئے سیکیورٹی فورس ایک ہی وقت پہ کام کر سکتی ہے نا تو تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے باقی سیکیورٹی کے اوپر ان کے پاس کلر ٹائم ہے خان صاحب آپ نے قومی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی پختون جو ہیں وہ اپغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کی بجا مذہبی سے زیادہ پشتون نیشنلیزم ہے اس سے آپ کی کیا مرادتی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کی اوضحات درمائیں دیکھیں جو آدھی عبادی ہے افغانستان کی وہ پشتون ہے اور جو پاکستان میں یعنی ستر فیصد پشتون پاکستان میں رہتے ہیں پینسٹ فیصد کہہ دیں اور تیس یا پینتیس فیصد افغانستان میں رہتے ہیں ٹھیک ان کی بڑی پرانی افیلیشن ہے یعنی یہ یہ صدیوں سے جاتی ہے یہ پاکستان جو جو ڈیورینڈ لائن تھی نا بیچ میں اس کو بانتے ہی نہیں تھے یہ پہلی دفعہ اس کا فینس کس نے کیا ہم نے وہاں بار لگائی ہے اس سے پہلے تو وہ کھڑا بورڈر تھا تو ان کے تعلقات بڑے قریب تھے تو جب افغان جہاد ہوئی تو افغان جہاد میں جو اس طرح پشتون تھے قبالی علاقے میں انہوں نے پوری شرکت کی افغان جہاد میں جب اسی کی دہائی میں ہوئی تو جب یہ آ گیا آہ امریکہ کی جب وار آن ٹیرر تو انہوں نے جب طالبان کو کیا تو طالبان پشتون تھے تو جو اس طرف تھے ان کی بڑی ان کے ساتھ افیلیشن تھی تو یہاں سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی کیونکہ وہ ایک پرانی ان کی چلی جاری تھی تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے ہیں ہم شرکت نہ کرتے ہیں اس میں تو ہمارا زیادہ چانس تھی ہم ان کو کنٹرون کر سکتے تھے لیکن جب ہم فریق بن گئے تو انہوں نے پاکستان کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا اور جو اس طرح تھے وہ طریقے طالبان بن گئی اور انہوں نے آکے پاکستان کو کہا جی آپ آپ کلائبریٹرز ہیں آپ انہوں نے پرو امریکہ کر کے ہمارے پر اٹیکس کیے خان صاحب آپ نے الکایدہ چیف کو بھی شہید کہا تھا اس کی کیا وجہ تھی اور کیا آج بھی آپ اسے شہید سمجھتے ہیں وہ تو اور طرح میں نے بات کی تھی وہ غلط طرح یہ سمجھتے ہیں میں نے کلائریفائی کر دی تھی بات میں تو ابھی اگر آپ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کلائریفائی کر دیتے ہیں اور آگے چلے اور بات کریں آچھا آخری سوال آخری سوال آپ سے ذرا موجودہ تلخ صورتحال سے ذرا ہٹ کے ہے اور وہ کرکٹ پہ ہے ابھی چند مہینے میں دو بڑے کرکٹ کے ٹورنمنٹ آ رہے ہیں ایک ایشیا کپ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے بھارت نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا جس کے بعد آدھے سے زیادہ جو میچز ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کرنے تھے پاکستان کے اندر وہ سرلنگ کا منتقل ہو گئے ہیں اور دوسری طرف اس کے ایک ماہ بعد ہی بھارت میں عالمی کپ آ رہا ہے ورلڈ کپ اور وہاں پاکستانی ٹیم نے جانا ہے اور حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آیا ہمیں بھی ٹیم بھیجنے چاہیے یا نہیں آپ اگر ہوتے آپ وزیراعظم ہوتے آپ کا چیئرمن پی سی بھی ہوتا تو اس میں آپ کی کیا پولیسی ہوتی میں پاکستان نے ٹورمنٹ کرتا بھارت نہیں آتی تو نہ آتی کیونکہ اور اگر وہ یہاں نہ آتی تو ہمیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اب ہمارا وہ سٹیٹس بن گیا ہے جو بنگلہ دیش کا ہے یا سری لنکا کا یا نیپال کا ہے یعنی ہم تو وہ اب ہو گئے نا کہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بن گئے دیکھیں خودداری بھی ہوتی ہے قوم کی پاکستان ابھی بھی دنیا کی ٹاک کرکٹ ٹینز میں سے ہے اور پاکستان کی ٹین کی اہمیت ہے دنیا دیکھنا چاہتی ہے پاکستان ٹین کو ہمارے پاس ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں ہمیں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں کیا اگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی کرکٹنگ پار بن گئے تو ہم بھی ہیں تو ہمیں اگر وہ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے نہیں تیار تو ہم کیوں اپنے ملک میں جا کے کھیلیں خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ